اسلام علیکم فرینکس ویلکم تو میر چینل ایلیزا کیچن تو آج ہم آپ سے شیئر کر رہا ہے کوفتہ کری کی ریسپی کچھ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ آج آپ کو کوفتے بنانا سکھائیں گے جس سے نہ ہی آپ کے کوفتے ٹوٹیں گے اور نہ ہی کریک ہوں گے اس کے لیے یہاں ہم نے 500 گرام قیمہ لے لیا ہے قیمہ بلکل باریک لیا ہے اور بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہے یہ ایک ٹپس ہے جب بھی آپ کوفتے بنائیں اور ایک ٹپس پون خشکش لے لیے ان سب کو مکسی میں ڈال کر اس کا ایک بینہ پانی ڈالے پاؤگر بنا لیں گے تو ریکھئے پاؤگر میں نے بنا لیا ہے اب اس پاؤگر کو اس میں ایک کر دیں گے اب ساتھی میں یہاں لے لیں گے تین کیبل سپون ہرہ دھنیا ہے دو ہرمیج کو باریک کٹ لیا ہے ایک میگن سائز کی پیاز ہے اس کو بلکل اوملیک کٹ لیا ہے یہ سب بھی اس میں ایک کر دیں گے اب ایک کر دیں گے ایک ٹی بل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ساتھی میں کچھ سوکھے مسالے ایک کر دیں گے جس میں ایک ٹی بل سپون دھنیا پاؤگر ایک ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون لال مرچ پاؤگر آدھا ٹی سپون ہلدی پاؤگر ون فورت گرم مسالہ پاؤگر اور ساتھ میں ایک کر دیں گے ایک ٹی بل سپون دیسی گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہو تو آپ تیل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ٹیپ سے اگر آپ دیسی گھی یا تیل ایک کریں گے تو کوفتے بالکل ملائم بن کے تیار ہوں گے بالکل ملائم بنیں گے اب اس کو اچھے سے مکسنگ کر لینا ہے قیمے کے ساتھ سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جتے اچھے سے مکس کریں گے اتنا ہی اچھا کیسٹ کوفتوں میں آئے گا تو آپ اچھے سے آج سے دس منعٹ کے لیے اس کو اچھے سے گون کے مکس کریں کیمے کے ساتھ سارے مسالوں کا اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ان کے کوفتے بنا لیں گے ایک پورشن لے لیں گے جتنا بھی بڑا آپ کوفتہ بنانا چاہیں چھوٹا یا بڑا اس کو لے لیں گے اور اسے گھوما گھوما کے پہلے اس کو ٹائٹ کر لیں گے اچھے سے اور پھر دونوں ہاتھوں سے ایسے گھوما کے اس کی ایک بول بنا لیں گے یہ دیکھئے بول بن گئی ہے سارے آپ کوفتوں کو ایسے ہی بنا کے تیار کر لیں کوفتے بنا کر تیار کر لیں گے چلیے اب پکانا شروع کرتے ہیں 3 سرونگ اسپونن آئل ایک کر دیں گے آئل گھرم ہو گیا ہے اس میں کچھ کھڑے کرم مسالہ ایک کر دیں گے اس میں آج سے 10 کالی میرچے 1.5 ٹی سپونن زیرہ ہے 2 ہری لائچیں ہے 1.5 دالچینی کا ٹکڑا ہے 3 سے 4 لونگ ہے 2 تیز پتے کو بارک توڑ لیا ہے 15 سے 20 سیکنڈ کے لیے سبھی مسالوں کو فرائے کر لیں گے مسالے فرائے ہو گئے ہیں اب اس میں 2 کبیل سپون ادرک لسن کا پیس کر دیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے ادرک لسن کو تیل میں فرائے کر لیں گے جب تک اس کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا 3 سے 4 منٹ ہو گئے ادرک لسن کا کچھاپن ختم ہو گیا اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اس میں 2 میگیم سائز کی پیاس کو بارک گریٹ کر لیا تھا وہ ایک کر دیں گے آپ چاہے تو پیوری بھی بنا سکتے ہیں پیاس کی پیاس کو بھی فرائے کر لیں گے جب تک اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا اور اس میں گولگن کلر نہیں آ جاتا پیاس کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس میں کچھ فاغر مسالے ایک کر دیں گے جس میں 2 کبھل سپون دھنیا پاؤگر ایک کبھل سپون لال مرچ پاؤگر ہاف کی سپون ہلدی پاؤگر ہاف کی سپون گھرم مسالہ پاؤگر ہاف کی سپون کشمیدی لال مرچ پاؤگر یہ اپشنل ہے اس سے کلر اچھا آتا ہے آپ چاہے تو گالے بلنہ سکپ کر دیں ساتھی میں تھوڑا سا دو سے تین کبھل سپون فانی اپ کر دیں گے جس سے مسالے جلیں گے نہیں گیس کی فلم کو میڈیم رکھ کے مسالوں کو بھوننا ہے چار سے پانچ منٹ لگیں گے مسالوں کو بھوننے میں جب تک اس کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا مسالوں کا اور تیل سرفیس پہ نہیں آنے لگتا تب تک مسالوں کو بھونیں گے مسالہ بھون گیا ہے تیل بھی سرفیس پہ آ گیا ہے اب اس میں دہی ایڈ کر دیں گے تین کبھل سپون دہی ایڈ کر رہے ہیں یہاں اس کو بھون لیں گے گیس کی فلم کو میڈیم ہی رکھیں اور چمچ چلاتے رہیں جس سے دہی پھکے گا نہیں اور دہی کو بھون لیں گے جب تک اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا اور تیل سرفیس پہ نہیں آ جاتا دہی بھی مسالوں کے ساتھ بھون گیا ہے اور اس میں بھی تیل سرفیس پہ آ گیا ہے اب اس میں آدھا کب پانی ایک کر دیں گے اور پانی میں ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تو دیکھئے پانی میں بوائل آ گیا ہے اب اس میں ایک ایک کر کے کوفتے ایک کر دیں گے تو دیکھئے سارے کوفتے ایک کر دیں گے اب اس میں چمچ بلکل نہیں چلانا ہے اور گیس کی فلم کو لو کر دیں گے اور اس کو کور کر کے چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے جب چار سے پانچ منٹ پکنے کے بعد کوفتے کڑک ہو جائیں گے اس کے بعد ہی اس میں چمچ چلائیں گے تو دیکھئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں مسالے کے ساتھ کوفتوں کو پکتے ہوئے کوفتے اب کڑک ہو گئے ہیں یہ دیکھئے آرام سے چمچ اس میں چلا سکتے ہیں کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے کوفتے کڑک ہو گئے ہیں اب اس میں آدھا کا پانی اور ایک کر دیں گے کوفتوں کو پکانا ہے اب تو آدھا کا پانی ایک کر دیا ہے اب اس کو گیس کی فلم کو لو کر دیں گے اور اس کو پھر سے کور کر دیں گے اور کور کر کے آج سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک کوفتے پک جائیں گے یہ 8 سے 10 پرینٹ ہو گئے ہیں کوفتوں کو پکتے ہوئے کوفتے اچھے سے پک گئے ہیں اب اس میں جو تھوڑا سا پانی ہے اس کو بھون لیں گے ڈرائے کر لیں گے اس کو اب ساتھ میں یہاں ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل اسپون کسوری میں تھی ڈرائے روزٹ کری ہوئی تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہرے دھنیا کا فلیور اس ٹائنگ گیالنے سے بہت اچھا آتا ہے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے مسالوں کو جب تک پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا لیجئے بن کر تیار ہے کوفتہ کری آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں روٹی چپاتی نان کے ساتھ ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ تو دیکھئے مسالہ بھون گیا ہے تیل بھی سرفیس پہ آ گیا ہے اب اس میں گریوی کے لیے پانی ایک کر دیں گے تو ایک کپ پانی کا یوز کر رہی ہوں میں ایک کپ پانی ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ جیسی بھی آپ گریوی چاہیں ویسے آپ پانی ڈال دیں اس کو چمچ کو چلا دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے کوک کریں گے تو دیکھئے گیس کی فلم کو میں نے بن کر دیا تھا اور بن کے ریڈی ہیں کوفتے کا سالن یا کوفتہ کری چلیے کرتے ہیں ان کو ڈش آؤٹ